موسیقی انہوں نے کملہ برون نام کی ایک مہلا کو راجستان میں بیچا تھا کملہ برون کو ستر ہزار روپے میں بیچا گیا تھا جس کے بدلے میں جبلپور کے ان دلالوں کو پچاس ہزار روپے ملے تھے وہیں ان اپرادیوں کے چنگل سے چھوٹ کر آئی دو مہلا ایک مہلا ریوہ ماؤگنج کی ہے اور دوسری جبلپور کے گواری گھاٹ کی ہے اب ان دونوں مہلاوں کا بیان شنیوار کو کوٹ میں درد کیا جائے گا مہلاوں کی ان تسکری کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ہے ایک بھوجنالائے کے مینجر کا سیہور کے نیواسی انیل جو کی ایک بھوجنالائے کے مینجر ہیں انہوں نے اس تسکری کی شروعات کی ہے دراصل انیل جب گوندی قلعہ گھومنے گئے تھے ان کے ساتھ ان کا دوست راجو بھی تھا جو کی کٹنی نیواسی ہے یہ دونوں جب گوندی قلعہ گھوم کر آئے تو نیچے کسی ایک جگہ پر چاہ پینے کے لیے رک گئے وہی ان کی ملاقات بوندی کے ہی نیواسی سوریش سنگھ سے ہوئی سوریش نے انیل سے کہا کہ راجستان میں لڑکیوں کی کمی ہے اگر شادی کے لیے تمہیں کوئی لڑکی ملے تو ہمیں بتانا اس کے بدلے میں ہم تمہیں بہت سارا پیسہ دیں گے یہ سننے کے بعد انیل اپنے جبلپور واپس آ گیا اور جبلپور آنے کے بعد اس نے اپنی سہیوگی اوما کو اس بارے میں بتایا اوما نے اپنی سہیلی سنتوشی مراتھا کو اس بارے میں بتایا سنتوشی مراتھا کے دو بچے ہیں اور اس کا پتی اسے چھوڑ چکا ہے لیکن سنتوشی مراتھا کو اوما اور انیل کا یہ اوفر جم گیا اور وہ محلاؤں کی تلاش میں جھٹ گئی سب سے پہلا شکار سنتوشی نے کملہ برمن کو بنایا کملہ برمن اپنا جیوان یاپن کرنے کے لیے دوسروں کے یہاں کھانا بناتی تھی کملہ برمن کو زیادہ پیسوں کا لالس دے کر سنتوشی اس کو انیل کے ساتھ کوٹا راجستان لے گئی جہاں پر سریج سنگھ کو کملہ برمن کو بیش دیا گیا پورے ستر ہزار روپے میں کملہ کا دام فکس کیا گیا جس کے بدلے میں جوالپور کے ان دلالوں کو پورے پچاس ہزار روپے ملے کملہ سے پچاس ہزار روپے ملنے کے بعد اروپیوں کے مند میں لالا چور بڑھ گیا اس کے بعد انیل اور سنتوشی نے اپنا اگلا شکار شویتا جین نام کی ایک محلہ کو بنایا شویتا جین کے پتی کپڑوں کا ٹھیلہ لگاتے ہیں تو وہیں شویتا جین آرڈر پر کھانا لینے کا کام بھی کرتی تھی اس کے بعد شویتا کو بھی اس پیسوں کا لالس دے کر کوٹا راجستان لے جایا گیا اور انہیں شوریش سنگھ کے گھر پر رکھا گیا اس کے بعد اروپیوں نے اپنا تیسرا شکار ماؤ گنج ریوہ کی رہنے والی ایک محلہ کو بنایا یہ محلہ انیل برمن کے باسو ہوتل میں ہی روٹیاں بنانے کا کام کرتی تھی جس کے وجہ سے انیل برمن اسے اچھی طرح کیسے جانتا تھا اور اس کو بھی جیادہ پیسے کا لالس دے کر راجستان کے کوٹا میں لے جایا گیا اور وہاں پر شوریش سنگھ کو ماؤ گنج ریوہ کی اس محلہ کوٹ 2.8.0 لاکھ روپے میں بیچ دیا گیا حالانکہ 40 دن کی قید میں رہنے کے بعد یہ محلہ کسی طرح سے وہاں سے اپنے آپ کو بجا کر جولپور لوٹ آئی اس معاملے میں اب تک انیل برمن اس کی پتنی جوتی وہی سنتوشی مراتھا گرفتار ہو چکے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ ان کی ایک ٹیم راجستان کے کوٹا بھی جائے گی اور وہاں پر شوریش سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرے گی